جس کی اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی یہاں ممبر سے بہت غلط العام ایک عقیدہ پھڑا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت اسنی علی کی یزید فاسق اور فاجر تھا یزید تحجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا حسین نے کردار کی وجہ سے انکار نہیں کیا حسین حجت ہے معصوم غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا اس نے حسین ابن علی سے بیعت کیوں پانگی جب اسے پتا تھا وہ جانتا تھا اس کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا وہ پھر بھی کیوں بیعت نہ کرتا کیونکہ وہ خلیفت المسلمین تو بن گیا تھا وہ بیعت لینے کے بعد خلیفت رسول بننا چاہتا تھا اسے پتا تھا جب تک حسین مہر نہیں لگائے گا میں خلیفت المسلمین تو بن جاؤں گا میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ تھا میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں میں رسول کا خلیفہ بننا چاہتا تھا اس کے لئے حسین کی بیعت چاہئے حسین بن علی نے انکار کیا یہ انکار ایک نبی کے بیٹے کا ایک وقت کے حکمران کو ایک فاسق و فاضر حکمران کو انکار نہیں تھا حسین بن علی کا انکار سننا اور حسین کے سننا اسے کہا حسین بیعت کیجئے حسین نے کہا میں نہیں کروں گا جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلہ نہیں تھا جس سے مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلہ نہیں تھا بیعت مانگ رہا تھا یزید یزید کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ابو جہل کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ فراؤن کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ابنیس کا ہاتھ جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اگرہ حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ حلی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کے ہاتھ اگر خدا نہ خاصتہ موردہ کے لکھ دیتا کہ حسین بیعت کرتے تو اسے یہ نہ لکھنا پڑتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کرنی اسے کہنا پڑتا تھا حسن نے معافیہ کی بیعت کرنی تھی محمد نے مجہر کی بیعت کرنی تھی ابراہیم نے نمرون کی بیعت کرنی تھی موسیٰ نے فران کی بیعت کرنی تھی آدم نے امریز کی بیعت کرنی حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں سوالا اکنے بیوکر حیلت 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 حیلت